اور اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس وائز کوڑ عوام کا پرائیم منسٹر امریکی صدر کے سامنے کیسے بیٹھا ہوا ہے تو ذرا یہ ذرا دیکھیں بزارہ مزارہ فراہین ایرپورٹ پہ اسے کیا ہو رہا ہے یہ ذرا دیکھیں کیوں میں آپ کو جگہ رہا ہوں کہ یہ بیٹھا تھا پاکستانی پرائیم منسٹر امریکن پریزنٹ کے ساتھ اور پرچیز سے پڑھ کے کہہ رہا تھا کہ میں تمہارا شکریہ دا کر رہا ہوں کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے کہیں وہ میرے پر مراز نہ ہو جائے سو اس لیے اس لیے اچھا شباہ شریف جب سے آیا ہے یہاں ایسے لوگ بیٹھے تھے جو سمجھتے تھے شباہ شریف سے زیادہ آف لاتون کوئی آیا ہے نہیں دنیا میں نادان لوگ اشتہار دیکھ کے پچاس عرب روپے کے شباہ شریف نے آپ کے پیسے سے اشتہار چلا ہے اور اس کے بعد وہ نادان بھی سمجھنے لگا کہ بہت بڑا اکرمان آدمی تھا بہت بات ہے کہ تین مہینے میں اللہ الحق ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا ساری کون کو حصیت پتا چل گئی حضر آپ یہ دیکھیں اور پیچھے وہاں بابے کو بٹھا دیں ملکہ برطانیہ کی سالگرا ہے اور وہ جاتا ہے برطانیہ کی ایمبسی میں برطانیہ کو سالگرا کرنے کے لیے بتانے کے لیے اور یہ ذرا تماشا دیکھیں آپ کو میں کہہ لے رہا ہوں کہ ہم جب تک اپنے پیر پہ کھڑا ہو کے خوددار قوم نہیں بنیں گے جب تک اس میں ہمارے میں خودداری نہیں آئے گی ہم اوپر نہیں جا سکتے ہم بیکاریوں کی طرح کبھی کسی سے پیسے مانگیں کبھی کسی سے قومیں وہ بڑھتی ہیں جو کٹھے مل کے مل کے قوم قربانی دیتی ہیں مل کے قوم ہر مشکل کا سامنا کرتی ہے جب دوزار دس میں فراد آئے اور یہ ملتان کے پاس میں خود آیا یا مظفرگرڈ ٹوبا ہوا تھا جدر بھی دنیا میں پاکستانی دیں سب نے مل کے پیسہ جلایا سب نے پیسہ کٹھا کیا کسی امداد کے بغیر ہماری قوم انتنے بڑے ساریہ سے لکھن گئی کیونکہ قوم تھی قوم اکٹھی ہوئی ہم پاکستانی کچھ بھی کر سکتے لیکن اس کے لئے قوم بننا پڑے گا اس طرح کے ہمارے اوپر چوروں کو جو بٹھا دیا ہے اس سے قوم آگے نہیں بڑھنا لگی اس طرح قوم جب اوپر چور پیٹس ہیں کوئی قوم سے امید نہ رکھو کہ وہ اوپر جا سکتی ہے کیونکہ آج تک دنیا کی تاریخ میں جب تک قوم اوپر گئی ہے قوم مل کے قانون کی بالا دستی قائم کر کے انصاف دے کے فلائی ریاست بنا کے عوام کا دھیان کر کے تب قوم اوپر جاتی ہے اب میں آپ کو ذرا ایک ریڈیو آکاشوانی جو پاکستانی ریڈیو آکاشوانی ہے جھوٹوں کی شہزادی ذرا اب میں آپ کو ایک سکپ تکھانا چاہتا ہوں انڈین ریڈیو انڈین ریڈیو یہ جو آپ کو زیسر نے بتایا تھا انیس سو پینسٹ کی جنگ میں انڈیا کا ایک آن انڈیا ریڈیو ہوتا تھا آکاشوانی وہ سارا وقت خبریں دے رہا ہوتا تھا کہ وہ لہور بھی فتح ہو گیا اور پاکستانی فوج ہار گئی یعنی ہر جھوٹ کی خبریں وہاں سے آتی تھی اب ہماری مریم بی بی ہماری آکاشوانی بن چکی ہے تو میں اطلب پہلے بیکگرانڈ دوں انہوں نے اس ملک کا پیسہ چوری کر کے شریف خان ماندے نواز شریف نے لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں میفیر میں لندن جانتا ہوں لندن سارا یورپ پہ سب سے مہنگا شہر ہے اس کے مہنگے علاقے میں انہوں نے چار بڑے محلات خریدے تو میں نے اس کی نشان دے کی میں نے جب کہا کہ دیکھیں کہ آپ کے بس کل در سے پیسہ آئے ہیں چار محل خریدے ہیں تو جب میں نے یہ پوچھا تو سب سے پہلے شباز شریف کے اچھا یہ سنیں یہ دوزار پارہ کی ہے سنائیں دنیا میں جو چھپائے ہوئے تھے دنیا کے ملک میں بڑے بڑے وزیروں نے وزیری آزم نے پروپٹیز شبائی ہوئی تھی وہ انکشاف ہو گیا اس کا پینے پا پیپرز کہتے تھے جب وہ انکشاف ہوا تو ان کے بھائی حسین نواز سے جب پوچھا گیا کہ جناب یہ واقعی آپ کی پروپٹیز ہے مریم بی بی تو کہتی ہے ہماری کوئی لندن چھوڑا پاکستان میں کی پروپٹی نہیں ہے تو آپ سنویں وہ کیا کہتا ہے ہمارے ملک کا مستقل کوئی نہیں ہم اسی طرح بیکاریوں کی طرح بھیگ مانگتے پھرے گئے سری لنکا میں کیا ہوا ہمارے دو خاندان پتیس ساتھ سے حکومت کرے اور چوری کرے سری لنکا نے ایک خاندان پیس سال سے ملک میں ملوستا کیا ہوا سری لنکا میں وہ خاندان اربوپٹی بن گیا ان کے احساسے ملک سے باہر ان کی طرح ملک کا دوالیاں نکل گیا جان بجا کے ملک سے بھاگے ہیں وہ جان بجا کے بھاگے ہیں تو پاکستانیوں یہ ہی یہاں ہو رہا ہے ملک کو مشکل میں ڈال دیا آئی ایم ایف کے بائیس دفعہ بائیس دفعہ آئی ایم ایف کے پاس ہم گئے ہیں اور یہ دو جماعتیں پتیس سال سے اقتدار میں تھیں تو جو ملک مکروز ہوتا گیا یہ امیر ہوتے گئے کرزہ آپ نے دینا ہے پیٹی کے کارکنہ میں ان کے ساتھ میں گفدو کرتا ہوں محمد اناس محمد اناس آپ یہاں کیا کرنا ہے میں ڈسٹک ملتان کا ہوتے دارا ہوں یہاں پہ ہاں جلسے کے اندر موجود ہیں آپ یہ بتائیں خان صاحب کو دیکھو ہی یا سپورٹ بھی کروگے خان صاحب کو دیکھنا ہے ووٹ بھی دیں گے اور سپورٹ بھی کریں گے پی بھی دو سو دوستان انشاءالہ جی بلک یہ بتائیں یہ بتائیں یہ کیا کرنے ہو امران خان آ رہا ہے یہاں پہ جیسا کہ آپ کا پتہ بھی بی دو سو سترہ کے لیکشن ہے تو اس سلسلے میں یہاں پہ حاضر ہوئے اور انشاءاللہ پی بی دو سترہ ہمیں امران خان کو جتوائیں گے آپ یہ پکی سپورٹ کریں گے انشاءاللہ میربانی اسلام علیکم حالی اسلام بھی کیسے ہیں شکر اللہ نام کیا آپ کا ملک مائد ہے مائد یہ بتائیں یہاں پہ کیا کرنے بھائی بھیکاریوں سے نوٹوں سے جان چڑھو آنے کے لیے آئے ہیں اور انشاءاللہ سترہ کو یہ لوگ ہیں انشاءاللہ جن کی جو اصل جنگائن کو وہیں پہ رکھیں گے انشاءاللہ اسلام علیکم اسلام بھی کیسے ہیں تھی الحمدللہ شکر اللہ نام کیا ہے سعیدہ سیمولی بہاری آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں دیکھیں خان صاحب کی وزن کی تکمیل کو ہم پر کے لیے آئے ہیں یہاں پہ اور جیسے کہ آپ معلوم ہے کہ یہ ایک حق اور صد کی فتح جو کہ انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہو کر رب سے ہماری ہی ہوگی اور خان صاحب کی آواز پہ لبائک کہتے ہیں ہم جلسہ گامی تشریف لے گئے یہ پکی بات سپورٹ کریں گے انشاءاللہ مہربان یہ کہتے ہیں انشاءاللہ ہم پکی سپورٹ کریں گے پکی انشاءاللہ آگے بھی مزید آپ لوگوں کو مشیئر کریں اور یہاں پہ پیٹے گئے اور بھی یہاں پہ لیڈیز ہیں ان کے ساتھ میں اسلام علیکم نام کیا آپ کا اروش فاطمہ یہ بتائیں آپ یہاں کیا کرنے آئی ہو جلسے پہ آئی ہو تو یہ بتائیں آپ یہ جلسے پہ آئی ہو خان صاحب کو دیکھنے یہ خالی دیکھنے آئی ہو یہ سپورٹ بھی کرو گے سپورٹ بھی کروں گے پکی بات ہے یہ پکی بات ہے مہربانی یہ کہتی ہے میں سپورٹ بھی کروں گی انشاءاللہ اور ملاقات بھی کریں گے تو آگے بھی مزید میں آئے ملک کے تشخص کو اُبھارتا ہے اگر ٹرم سے ملتا ہے تو شلکہوار کمیز اور چپل پہنگا اگر پیوٹر کے پاس جاتا ہے تو اپنا لباس پہنگا جاتا ہے اپنی زبان بولتا ہے پاکستان کو تشخص دینے والا امران خان آج پنڈال میں موجود ہے خان صاحب آج ملک میں جماعت سگر گئی ہیں علاقہ ہی ہو گئی ہیں شکریہ آپ کا کہ آپ نے قوم کو ایک وفاقی سوچ کی دماغ مہیا کی آج ملک میں واہ دماغ جو وفاقیت اور وفاقی سوچ کی دماغ ہے اس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف میرے دوستو پاکستان کی پیسٹ فیصد آبادی نوجوانوں کی ہے اور اس جماعت کو چلا بکشی ہے نوجوانوں میں نوجوانوں بی بی دوستو سترہ کے نوجوانوں آج امران خان تم سے یہ سوال کرنے آئے ہیں کہ میرے نظریہ کا دفاع کروگے پولنس کے اشنوں پہ پہنچوگے پلے پہ مور لگاوگے دفاع کروگے مدان میں اتروگے تو انشاءاللہ لکھ بی جیے اگر پاکستان کا نوجوان امران کا نظریہ اور جھنڈا لے کر سترہ تاریخ کو نکل آتا ہے تو میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہتا ہوں نظر دوستو سترہ میں پنجاب کے کسی حلقے میں تاریخ انصاف کو کوئی مائی کلال شکست نہیں دے سکتا میرے دوستوں پرخان صاحب آپ کا بیانیاں آپ کا بیانیاں آج اللہ کے فضل و گرم سے گلی گلی گاؤں گاؤں کریاں کریاں پوچھا پوچھا پہنچ چکا ہے بتاؤ پی پی دوستو سترہ والوں امران کا بیانیاں تم تک پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا پہنچا ہے امران نے تمہیں کہا میں تمہیں چاہتا ہوں کہ سر اٹھا کی جیو پچتر سال تم رینگ سے رہے میں چاہتا ہوں کہ تم شاہین کی طرح پرماز کرو وہ تمہیں پر دینا چاہتا ہے وہ تمہیں وہ عزم دینا چاہتا ہے وہ تمہیں وہ حوصلہ دینا چاہتا ہے کس حوصلے کی بنیاد پر انشاءاللہ ایک نئے پاکستان کی بنیاد رکھی جائے گی میں پی پی دوستو سترہ والوں آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ آپ نے تمات چیا اس شخصیت پر جو دنیا میں جہاں بھی جاتا ہے ناموسے رسالت کا محافظ بڑھ کر جاتا ہے آپ نے اس کا انتخاب کیا پتاو اور اپنے وزیر اعظم کے جس نے جنگ میں ٹوبے ہوئے اب پھلستان کو امن کی لوری دی ہے آپ نے اس کا انتخاب کیا جب پاکستان پر پلواما کی آر نے نرندر موڈی نے حملہ کیا تو عمران خان نے حکم دیا ائر فوکس کو در کے دول نوا کا سیار کیا کر ابھی نندن کو چائے پلا کر فاقہ کے ذریعے ہندوستان بھیجا یہ ہے عمران خان کتلے نہیں دیکھ رہا سر اپھا کر قوم کو چینے کا ترس دے رہا ہے میرے دوستوں آج ملک کی معیشت کا جو حال ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا صرف یہ لوگتل کتل سترہ پر پھوٹانا ہے جناب بسم اللہ رمانہ رہی ویاتر آبرو ویاترستانی ملتان یہ دوسری دفعہ آج ادھر آیا ہوں آپ کے پاس اور میں پھر سے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں جس طرح میں آپ یہاں آئے مجھے عزت دی آپ کا بہت بہت شکریہ اچھا ملتان میں تو وجہ سے آئے ہوں سب سے پہلے آپ نے میری بات بڑی غور سے سن لی اور میں اپنے نوجوانوں کو خاص طور پہ اس پیغام کو لے کے سارے پاکستان میں نکلا ہوں پچھلے تین مہینے سے میں ساری قوم کو اس ان دو پیغام ان کی سمجھ ان کی اہمیت آپ کے مستقبل کے لیے میں اپنی ساری قوم کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں سب سے پہلے ملتان یاد رکھیں صرف وہ انسان یا قوم پرواز صرف وہ اوپر کر سکتا ہے جو آزاد ہو کبھی غلام یا کبھی اوپر جا سکتا ہے پرواز کر سکتا ہے بڑے کام کر سکتا ہے نہ کام کر سکتی ہے اس لیے جب پاکستان بننا تھا تو سارے ہندوستان کے مسلمانوں نے فیصلہ کیا علامہ اکبار نے جو ان کو خواب دکھائی کہ مسلمان ایک عظیم قوم بن سکتے اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے بنا لیں گے مدینہ کی ریاست کے حصولوں کے اوپر پاکستان کو قائم کریں اور اس وقت کناہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا اور دوسرا کہ میرا دیرا رشتہ کیا اور یہ بھی دو چیزیں سمجھ لیں میرا رشتہ پاکستان کے لوگوں سے سندھ مختون خواہ کلکت پاکستان ازاد کشمیر مختلف زبانی ہے سقامت مختلف ہے لیکن لا الہ الا اللہ ہم سب کو اکٹھا رکھتا ہے ایک نظریہ ایک قبلہ اس لیے ایک پاکستان بنا تھا کہ ہم ایک ازاد ملک میں ایک ازاد ملک میں ایک عظیم قوم بنیں گے مدینہ کے ریاست کے حصولوں پہ اور ہم نہ انگریزوں کی غلامی قبول کرتے تھے اور نہ قائد عظم نے کہا کہ جب انگریز جائے گا تو نہ ہندوں کی غلامی قبول کرتے ہیں ہم ازاد کم رہنا چاہتے تھے اور ہوا کیا میرے پاکستانیوں ہوا کیا ہم ان کی غلامی سے نکل کے آہستہ آہستہ امریکنوں کی غلامی میں چلے گئے اور یہ جو ہماری حکومت کرائی گئی یہ امریکی سادش اور مقامی میر چافر اور میر سادک نے ملکے پاکستان کی حکومت کرائے بائیس کروڑ پاکستانیوں کی متخب حکومت گرا کے یہ چوروں کو پرمسلط کیا تو میری میری قوم میرے نوجوان میری بہنیں اور اتنی تعداد میں آئی ہیں میں آپ کو سلام کرتا ہوں آج ماشاءاللہ دیکھیں ہمیں کیوں انہوں نے حکومت کرائی وہ پاکستان کی قیادت میں ایسے لوگ چاہتے تھے جو ان کی غلامی کریں ہمارا جو لیڈر تھا قائد عاظم محمد علی جنام غلام ہندوستان میں ایک ازاد انسان تھا دنیا عزت کرتی تھی قائد عاظم کی خودداری پہ اور وہ چھوڑ کے آج جو ہمارے اوپر لوگوں کو مستلط کیا یہ جو شباز شریف امپورڈٹ پرائی منسٹر یا کرائی منسٹر میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ذرا دیکھیں کہ ملک کا وہ قوم وہ قوم جو لا الہ اللہ پہ اس پہ ساری قوم کٹھی ہوئی تھی آج سے پجہتر سال پہلے اس کا پرائی منسٹر کیا کہتا ہے ذرا یہ ویڈیو دیکھیں آج ہے کہ آپ ہماری مدد کرتے رہے ہیں ہم بھی بھانتے رہے ہیں تو میرے پاکستانیوں اور پہلے تو فیصلہ کرو کہ کیا اس لیے یہ ملک ازاد ہوا تھا اس لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی تھی کہ آج ہم ان چوروں کے قیادت کے نیچے ہیں دنیا میں ظلیل ہو اس لیے نہیں پڑھاتا ہم کبھی نہ بھولا ہم کس کی امت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا سب سے عظیم لیڈر ہم اس کی امت ہے اور یہ لوگ جو اوپر بٹھائے ہیں ہمارے ذرا وہ ملسٹر کا بتائیں ذرا وہ کیا کہہ رہا ہے خواجہ سے یہ بھی ذرا دیکھیں بہلی اجازے ہیں بتائیں ذرا ملتان کے لوگوں نے افس بھی نکالنا تھا کس نے نکالنا تھا اس لیے چیف جسل صاحب اس کی پوری طرح تحقیق انکات کریں انویسٹیگیٹ کریں پائیس کروڑ لوگوں کا پاکستان ماشاءاللہ ایک فوج جو ساری مسلمان دنیا میں طاقتور فوج ایٹمی ہتھیار ایک وہ ملک جو کہ سٹریٹیجکلی ہدھر کھڑا ہے کہ جب بھی ہم نے اپنے ملک کو ٹھیک کیا یہ اٹھ جائے گا تو کون کون تھے وہ لوگ جنہوں نے سازش کر کے ایک ملک جو ترقی کر رہا تھا سترہ سال میں پچھلے دو سال میں سترہ سال کے بعد سب سے زیادہ ترقی پاکستان ایکنامک سروے کے مطابق ہمارے دو سالوں میں ہوئی تھی ایکسپورٹس ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ریکارڈ چار فصلے ریکارڈ ہماری ایکسپورٹس ٹیکسٹائل کی ریکارڈ اندسٹری کتنے سالوں کے بعد تینزی سے سنت آکے پاڑ رہی تھی ہماری ایکسپورٹس پچھترہ فیصد دو سال میں پڑھ رہی تھی تو کیا کون تھے وہ غددار جنہوں نے ہماری کورمنٹ گرا کے یہ چوروں کو پر مسلط کیا اس لیے آپ سب نے آپ سب نے تیاری کر رہی ہیں سترہ تاریخ کو ان لوگوں کو شکست دے رہی ہیں اور آپ نے یہ اس کو الیکشن نہیں سمجھنا یہ جہاد ہے حقیقی ازادی کی جہاد ہے اور آپ سب نے پورا پورا زور لگانا ہے اور ان کو شکست دے رہی ہیں اور انشاءاللہ جو اگلی دفعہ میں ملتان میں آوں گا صوفیوں کے شہر میں بزرگان دین کے شہر میں تو انشاءاللہ ہم سب مل کے اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے اللہ کا شکر ادا کریں گے جشن بنائیں گے اور یہ ان چوروں کو ان چوروں کو امریکوں کے غلاموں کو نسی آپ نے دیکھا لیا کس طرح کی بے شربی سے غلامی کی ہم تو بکاری ہیں جی ہم تو بھی پاک نہیں آئے ہیں خطار ہیں ہم قوم یہ قوم لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکنے والی قوم غیرتبن قوم ہے خطار قوم ہے اور انشاءاللہ ان چوروں کو اور یہ جنہوں نے سادش کی ہے سب کو انشاءاللہ ہم شکست دے گے پاکستان زندہ بات ہم لوگوں نے آپ لوگ نیری کی انساءاللہ میں جب تک لئے اللہ حافظ اللہ حافظ جب تک لئے اللہ حافظ براہ براہ اللہ حافظ موسیقی